امتی مسلمہ کی مسائل پر مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر کلک کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریال فیز میڈیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی میرے ساتھ بینرل پامی امور کے ماہر اور معروف تجزیہکار جنرل عمجد شویب صاحب موجود ہیں اسلام علیکم جنرل صرف صرف ایک question مجھے آپ تک لے کے ہے اس وقت question یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی interview کیا اس میں بھی اپنے افغان جہاد کا ذکر کیا جب روس کے خلاف تھا آپ کے موہ سے یہ لا شعوری طور پر نکلا یا آپ نے جان کے کہا یا روٹین میں نکل گیا مجھے نہیں پتا but you used the word افغان جہاد اور آج ہمارے ملٹری جو ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جہاد نہیں تھا وہ غلطی تھی یہ on record بیان ہے اب وہ درست تھے یا یہ درست ہیں اگر یہ درست ہیں تو یہ والی درستگی کو آئندہ غلط کب کہا جائے گا اور اگر وہ غلط تھا تو اس وقت جن سیویلینز نے بھی اپنے جانے دیں ہم لوگوں نے اپنے سونا زبر بیچ بیچ کے وہاں بھیجا ان سب کو سزا کب ملے گی یہ سوال ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاد کیوں میں نے کہا وہ اس لیے کہ اس کو اس وقت پرموٹ ہی جہاد کے نام پہ کیا گیا اور جہاد کی وجہ سے جہاد نام کی وجہ سے یا جہاد کہنے کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں پوری دنیا سے ریپیزنٹیشن آئی جہادی یا آپ کہہ رہیے کہ مسلمان مختلف ممالک سے آئے یہاں پہ شامل ہوئے اس جنگ میں اور انہوں نے وہ جذبہ جہاد کے تحت کیا پاکستان میں اس کو اس لیے جہاد کہا گیا کہ اس وقت کی جو بھی حکومت تھی کیونکہ جہاد جو ہے یہ انڈیویجنز نہیں ڈیکلیئر کر سکتے یہ گورمنٹ کرتی ہے کیونکہ اس نے سٹن سٹ اف کنڈیشنز دیکھنا ہے کہ یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہیں وہ کنڈیشنز پوری تھی اور جہاد ہماری حکومت نے ڈیکلیئر کیا پھر وہ جہاد ہو گیا ٹھیک ہے وہ جہاد ہو گیا اب اس کو سیاسی طور پہ غلطی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ غلطی اچھا میں سمجھتا ہوں کہ غلطی نہیں تھی وہ جہاد ہی تھا وہ جہاد ہی تھا میرا جی بلکل ٹھیک ہے اس کے بارے میں میری رائے مختلف ہے وہ اس لیے کہ پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان نے اگر اس کا مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان اکیلا تو کرنی سکتا تھا انٹرنیشنل سپورٹ کے لیے مغربی دنیا جو جہادی نہیں ہے ان کا ہمیں ساتھ چاہیے تھا اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں انیشلی جب ہم نے شروع کیا ہے تو اس وقت ہمیں کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں کچھ بھی نہیں تھا بالکل آپ کا یاد ہوگا جنرل زیاو لکھ تھے پینٹس غالا معروف فکر ہے معروف فکر ہے وہ انہوں نے کارٹر کا کہا تھا کہ یہ پینٹ گروہر اور آفرنگ پینٹس تو وہ بڑا اس کا مذاق وقت بنا بعد میں پھر وہ آئے اور انہوں نے یہ اپورشنیٹی کی کیپٹلائز کی یہ اس لیے کہ ہمیں اس سے کچھ وقت پہلے یہ آپ بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ سیونٹی ایٹ کی جی بلکل اور سیونٹی ون جو چھے یا سات سال پہلے وہ تھا اس میں انڈیا نے جب اکھتر کی جنگ میں ہمارے ساتھ جنگ کی سوویٹ یونین نے اس کا بھرپور ساتھ دیا ان کو دبا کے ملیٹری اکمپنٹ بجیا انٹیلیجنس شیئرنگ کی اور ہماری مخارفت کی یونائٹ نیشن میں جو قرارداد نے ہماری طرف سے ان کو ویٹو کیا ٹھیک ہے اور ہمیں ہمارے ملک کو دو حصوں میں کر دیا انڈیا کیلہ شاید نہ کر سکتا لیکن سوویٹ یونین ملکے کر دیا انہوں نے اس وقت انڈیا کا اور سوویٹ یونین کا پیس سال کا فرینڈشپ اور سٹریٹیجک پارنرشپ ایگریمنٹ تھا بھی پارنر ہے ان کا اور تیرہ سال باقی ہیں اور ہمارے ساتھ نہ صرف تیرہ سال باقی ہیں بلکہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا افغانستان سے وہ بیسیکلی انڈیا اور رشیہی کرتا رہا ملکہ یہ سوویٹ یونین کرتا رہا جو اسے پختونستان کا قصہ چلا جتنی بھی سیپریٹس مومنٹ چلیں بلوچستان میں انسرجنسی ہوئیں وہ انہوں نے کرائی تھی اب افغانستان میں جب وہ آ رہا ہے سوویٹ یونین تو افغانستان میں کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے وہ آ رہا ہے وہاں پہ سیکسیس تو وہی جو ہوت وارٹرز کی بات کرتے ہیں بار بار بنیادی چیز تو یہی تھی کہ آپ الٹی میٹلی اتنا عرصے سے جو بلوچستان کی سپریٹس مومنٹس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کا ایری آف انٹریس بلوچستان ہے افغانستان نہیں افغانستان تو رستہ ہے سو یہ پاکستان کی اپنے دفاع کا معاملہ تھا کہ اگر آپ نے افغانستان کی ہی بیٹل گراؤنڈ میں اس کو چیک کرنا ہے تو آپ کو کچھ کرنا ہوگا لیکن لوگ اس چیز کو دور دیشی کو وہ نہیں سمجھتے وہ یہ کہ وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سوچا کہ ابھی قبل اس کے کہ ہمارے علاقے میں آئے اب جو افتباہی افغانستان میں ہوئی اگر ہم افغانستان میں یہ جنگ نہ لڑتے تو پھر یہاں اپنے گھروں میں لڑتے تو جب وہ جہاد تھا ہے ہم بھی بھی کہتے ہیں آج ہم کیوں اس سے مقبول کر رہے ہیں میں نہیں اس کو ہم برا نہیں کہہ رہے ہیں خرابی کہاں ہوئی ہے دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ پچھلے بیس سال میں بہت سفر کیا ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت ہم نے جہاد کو پرموٹ کیا سب کچھ کہا اور وہ جہادی بہت سارے ہمارے فتح میں انہی لگوں پہ انہی جنگوں پہ آگے انہوں نے شادی عمد نہیں کر لی یہیں سٹل ہو گئے عرب لوگ تھے بہت سارے یہاں تھے اور ہمارے قبائلی بھی افغان دوست بھی جو ہمارے تھے وہ اس جہاد کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کی تھی ایک 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 ویشن اب جب امریکہ حملہ کر رہا ہے بہانہ نائن الیون کا لے کچھ بھی لے ہماری مجبوری تھی کہ ہم اب امریکہ کا ساتھ دیں بہت ساری وجوہات کی بنیاد دیں ایک تو یہ کہ انہیڈ نیشن نے قراردادیں پاس کر دیں کہ جناب یہ ٹیرزم ہوا ہے اور یہ افغانستان کے خلاف جنگ جو ہے وہ سینکشنڈ ہے با یونائیڈ نیشن اور تمام ملک جو ہیں وہ اس میں پوری دنیا کٹھی تھی ایون آپ پیوٹن کو دیکھیں کہ ہی ٹیول ٹو امریکہ وہاں جا کے تو جا کے تازیت کر کے ان کے ساتھ جا کے ہمدردی اور ساتھ دینے کسی نے اطراز نہیں کیا اور سب ساتھ تھے کہ یہ ہونا چاہیے پاکستان ڈفائی نہیں کر سکتا تھا ایک بندش دوسرا یہ کہ جنرل مشرف کی اپنی لیجٹیمیسی کا مسئلہ تھا وہ بھی اس کی پرابلم تھی وہ وہ حل ہو گئی اور تیسرا یہ کہ نیوکلیر ایکسپلویشن کچھ در پہلے کیا تھا اس کی وجہ سے سینکشنز لگی ہوئی تھی ہم آئیسولیشن میں تھے ایکانومی بلکل بیڑا غرق ہوا پڑا تھا ہمیں نظر آیا کہ اس سے ہم آئیسولیشن سے باہر آ سکتے ہیں اور ہمیں چار پیسے بھی ملیں گے کوئی ایکانومی بہتر ہوگی لہذا آپ نے ایک پولٹیکل اور اپنے ایکنومک اور انٹرنیشنل سیناریو کے تحت ایک فیصلہ کیا کہ جی ہم نے امریکنز کا ساتھ دینے لیکن یہ چیز ہر کسی کو حضم نہیں ہو سکتی اب قبائلیوں کو جب ہم نے کہا جی آپ ادھر نہیں جائیں گے افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ مل کے آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی آپ کیا بات کر رہے ہیں سویٹ یونین حملہ کرے تو آپ کہتے ہیں جہاد ہے امریکہ حملہ کرے تو جہاد نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے سو نو بڈی ایکسیپٹڈ اور لیٹس نیریٹیو تمام قبائلیوں کے ساتھ ہمارے اختلاف ہی اسی چیز پہ پیدا ہوا کہ جی حکومت پاکستان غلط بات کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت پاکستان کی مرضی پہ نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہیں آپ جہاد قرار دے دیں جس چیز کو آپ چاہیں کہیں جی جہاد نہیں ہے ہمارے انڈرسنڈنی کے ایک ہی ہے کہ اگر اسلامی ریاست اور خاص طور پر طالبان کے وقت پہ وہ مکمل طور پر اسلامی ریاست سمجھی جا رہے تھی کہ جناب وہاں پہ انہوں نے شرعی قوانین نافذ کر دی ہیں تو طالب یہ سارے جو ہماری ٹرائبل لوگ تھے انہوں نے کہا کہ جناب ایک اسلامی ریاست کو باہر سے آکے ایک نون اسلامی کنٹری حملہ کر رہا ہے ہم ساتھ تماشا دیکھیں ہمیں آپ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں ہے آپ کون ہیں کہنے والے سو وہاں پہ آکے اختلاف پیدا ہوا پھر ہم نے ان کو یہ کہا کہ اچھا آپ جو یہاں پہ غیر ملکی ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں وہ جہادی ہیں انہوں نے پہلے کہا کہ جناب ہم کیسے نکال دیں انہوں نے لوکل سے لڑکیوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں یہاں پہ ان کے بچے ہیں لیکن جب بہت پریشریز کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم ان کو نکال دیں لیکن ہمیں کہہ کے نکالا کوئی نہیں ان کو جب گورنمنٹ آف پاکستان نے بائی فورس ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی پرمنٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ افغان سائٹ پہ نہ لڑیں جا کے تو ہماری کانفرنٹیشن ہو گئی سو اس میں غلطی ہماری ہے کہ ہم جہاد کا نیریٹیب ایک وقت پہ ہم نے بالکل ٹھیک استعمال کیا لیکن دوسرے وقت پہ ہم نے غلط طور پہ اس جہاد کو اکسپٹ نہیں کیا کمنس نہیں کر سکے کمنس نہیں کر سکے کیوں ہے اور پھر یہ کہ طالبان کو ہم نے ایک لحاظ سے آپ کیا دیجئے کہ ان کو ہم نے ڈچ کیا طالبان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز حضر صاحب میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قبالیوں کا نیریٹیب جو بھی تھا بوش نے تین مرتبہ کہا اس نے لفظ یوز کیا ایک دفعہ بہت سکتا ہے اس نے اس جنگ کو سلیبی جنگ کا نام دیا تو اس کے بعد میرا تو یہ شال ہے کہ تمام حجت بھی ہو گیا کہ قبالی ٹھیک تھے ہاں آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے اپنے لالچ کے لیے یا ڈر کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے ہم لوگوں نے پیٹ دکھائی اسلامی پوائنٹ ایک بوش سے شاید وہ ہی ٹھیک تھے ہاں میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ویسے ہی تعداد آپ کے سامنے ہے کہ وہ بڑی سیدھی سے بات ہے کہ اسلامی ریاست ہے اس پہ ایک نون اسلامی کنٹری پہلے حملہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں جہاد ہے ہاں جی پھر دوسرا ہی کرتا ہے میں وہ کلیر کٹ ہے یہ تو وہ تو کلیر ہے اس میں شک نہیں لیکن آپ مجبوریاں دیکھیں کہ پاکستان کیا اس پوزیشن میں تھا کہ جہاں یونیٹی نیشن اوور ویلمنگ مجورٹی سے یہ پاس کرتی ریزولیشن کہ جی امریکہ رائٹ رکھتا ہے ریٹیلیشن کا اور پاکستان ڈیفائی کریں اس کو جنرل صاحب ہمارا آپ کا پیغام چلا گیا برکور کلیر کٹ ناظرین آپ نے دیکھا ہر طرح کی سیشنز میں ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اقوام متحدہ کی ریزولیشنز اس کی قرارداتیں عمومی طور پر طاقتور اقوام کا ساتھ دیتی ہیں ریزولیشنز فلسطین کے بارے میں بھی تھی ریزولیشنز کشمیر کے بارے میں بھی تھی ریزولیشنز بہت ساری تھی مگر کسی ریزولیشن پر کبھی عمل نہیں ہوا مگر جو ریزولیشن مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے اس کے خلاف عمل ہوتا ہے اس میں مجبوریاں ہماری کیا ہیں ہم کمزور ہیں ہماری اپنی تنظیم نہیں ہے جاگئے شاید کبھی ہم بھی کٹھے ہوکے طاقت حاصل کر سکے اور ہماری بات کی بھی ویلیو ہو تینکیو بری مچ اسلام علیکم